ہلو اینڈ ویلکم اگر ہم باتیں کرنا ہے دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو دیوانند راج کپور اور دلوکبار کے فلم جگت میں پرویش کرنے سے کافی سمیں پہلے ہی ناننگ تھرری نائن میں پران کرشن سکند لاہور میں اپنا فلم کریہ شروع کر چکے تھے پران نے شروع سے ہی اپنے آپ کو اسٹیبلش کر دیا ویلن کے رولز میں اور اپنے ساتھی کالاکروں کے ساتھ اچھے پروفیشنل ریلیشنز بنا کر رکھنے کے قارن پچاس کے دشک کے شروع سے ہی ویلن کے رولز کے لیے زیادہ تر لوگوں کی پہلی پسند پران ہی ہوتے تھے ان کی کچھ کامیاب فلمیں اشوک کمار اور فلم جگت میں مہان تکڑی کے نام سے مشہور دیو انند راج کپور اور دلپ کمار کے ساتھ تھی اس لیے تھوڑے سمیں میں ہی پران نے ان تینوں کے ساتھ اچھے پروفیشنل ریلیشنز بنا لیے مگر ان تینوں کے ساتھ ہی ان کے سمبندوں کے سمی کرن الگ الگ طرح کے تھے دوستو دلپ کمار اور پران کا ساتھ سمیہ کی کسوٹی پہ اترا ہے پران اور دلپ کمار میں کئی سمیلیریٹیز تھیں کئی سمانت آئیں تھیں دونوں ہی ہندوستان کے نورت ویسٹ کشیطر سے آئے ہوئے تھے پران اور دلپ کمار کو اردو اور اس کی دلکش شاری سے بے حد لگاو تھا دونوں کو ہی سنگیت کا شوق تھا دونوں ہی زندگی کی اندھا چیزیں انچوائے کرتے تھے اور دونوں ہی فلموں کو سینیما کو کمیٹڈ تھے دوستو پران کو دلپ کمار کے ساتھ کام کرنے کا موقع کب ملا؟ بومبے میں اسٹیبلش ہونے کے کافی سالوں بعد پران کو دلپ کمار کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا؟ اس کے بعد ہی دونوں نے جان پہچان اور دوستی بڑھی دلپ کمار کے ساتھ پران کی پہلی فلم تھی آزاد جو نائنین ففٹی فائی میں ریلیز ہوئی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو دلپ کمار کے ساتھ پران کی پہلی فلم تھی آزاد جو نائنین ففٹی فائی میں ریلیز ہوئی تھی کوئنپٹور تامل نارو میں لگاتار کام کر کے تین مہنوں میں فلم پوری کرنے کے مقصد سے پروڈیوسر ایس ایم شری رامل نائیرو نے کسی بھی کلاکار کو تھوڑے سمائے کے لیے بھی شہر چھوڑنے کی اجازت نہیں دی تھی اس لیے اتر اور دکشن کی بھاشا اور کلچرل ڈیفرنسز کی وجہ سے فرصت کے سمائے کو بومبے کے سبھی کلاکار ایک دوسرے کے ساتھ ہی بتا دے تھے ساؤت کی کئی فلموں کے سیت پہ اور آؤڈڈور شیوٹنگ کے دوران بھی پران اور دلپ کمار کی دوستی کو پنپنے کا موقع ملا اس کے بعد ایک اور فلم آئی بیمل روائے کی دیو داس اس میں دلپ کمار ویجنٹی مالا سوچترا سین اور موتی لال تھے اس فلم میں پران کا ایک چھوڑا سرول تھا انہوں نے اس فلم میں گیسٹ اپیرنس دیا تھا اس طرح پران صاحب اور دلپ کمار صاحب کو سمیں ملتا گیا موقعیں ملتے گئے اور ان کی دوستی بڑھتی چلی گئی اور یہ دل سے ہی میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو 1958 میں ایک فلم آئی بیمل روائے کی مدھومتی ایک آل ٹائم کلیسک اس فلم کا سنگیت سرابہار سنگیتکار تھے سلیل چودری گانے لا جواب اور بہت بہت خوبصورت فلم مدھومتی میں دلپ کمار ویجن تیمالا جانی واکر اور پرانٹ تھے اور اس فلم کے ڈریکٹر جیسے میں نے آپ کو بتایا بیمل روائے تھے اس فلم میں دلپ کمار اور پرانٹ دوارہ انیکٹڈ کریکٹرز کا آمنہ سامنا کم ہی ہوا ان کے کردار آمنے سامنے بہت کمائے اس فلم میں لیکن جن سینز میں بھی ان کا آمنہ سامنا ہوا ان سینز کا مقصد تھا دلپ کمار اور پرانٹ کے کریکٹرز میں چھپی ہوئی دشمنی کو پرکٹ کرنا دوستو مدھومتی ایک بہت ہی خوبصورت فلم تھی اور دلپ کمار ویجن تیمالا جانی واکر پرانٹ سب ہی نے اس فلم میں ایکسٹرارڈنری کام کیا تھا اس کے بعد ایک اور فلم آئی دوستو یہ فلم تھی دل دیا درد لیا اس فلم میں بھی دلپ کمار کے ساتھ پرانٹ صاحب بھی تھے اور اس فلم میں ان کے کافی سینز ایک ساتھ تھے اس فلم کی کہانی اور سکرپٹ دلپ کمار کے ہی تھے دریکٹر کے طور پر فلم کے نرماتہ اے آر کردار کا ہی نام دیا گیا تھا لیکن یہ سچائی تھی کہ دریکشن میں بھی دلپ کمار صاحب ہی دھیان دے رہے تھے دوستو حالانکہ یہ فلم زیادہ نہیں چلی دل دیا درد لیا باکس آفیس پہ کوئی چمتکار نہیں دکھا بائی لیکن پرانٹ کا رول خاص تھا یہ ان کے بہترین پرفارمنسز میں سے ایک تھا اور یہ فلم آج بھی پرانٹ صاحب کے اپنے فیوٹ فلموں میں سے ایک ہے لیکن پرانٹ صاحب اس بات کو ضرور مانتے ہیں کہ دل دیا درد لیا میں ان کا پرفارمنس درپ صاحب کے کارن ہی اتنا اچھا ہوا اور وہ اس کی وجہ بتاتے ہیں کئی فلموں میں پرانٹ کبھی زور سے نہیں آسے مگر فلم دل دیا درد لیا کے کردار کی یہ مانگ تھی یہ ایک محطر فلم تھی جس میں پرانٹ کے کردار کی دشتتہ کو اور زیادہ انچائیاں دینے کے لیے دویش پورن اٹہاز کا استعمال کیا ہے اور دلپ صاحب نے اس کام میں پرانٹ صاحب کی کافی مدد کی ان کی یہ رائے تھی ہر سین میں اپنی پورنتہ ہونے چاہیے تب ہی وہ سین بہتر بنے گی سین میں موجود ہر کلاکار جب بہترین پرفارمنس دیتا ہے تو وہ سین اچھا بن جاتا ہے اس لیے وہ سین یا ساتھی کلاکاروں پہ زیادہ پرابہ نہیں ڈالتے تھے وہ دوسرے کلاکار دوارہ اپنا کام اور بہتر کرنے کی گوہار لگانے پہ بھی بار بار ری ٹیک نہیں کرتے دلپ کمار اپنے پیشے اور فن کے پک کے استاد ہیں اور پرانٹ صاحب ان کی بہت عزت کرتے ہیں پرسنل اور پروفیشنل لیول پہ ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو دلپ صاحب خود اپنے ہاتھوں سے میک اپ کرتے تھے اور بہترین اور امدہ کام کرتے تھے انہوں نے پرانٹ صاحب کے لیے زبردست ڈائلوگ لکھے لیکن پرانٹ صاحب نے ایسا کبھی نہیں کہا کہ انہوں نے بہت خوبصورتی سے ڈائلوگ بولے بلکہ وہ نمبرتہ سے ہمیشہ یہی کہتے دلپ صاحب نے مجھ سے کتنی اچھی طرح سے کام لیا دوستو ایک سمپل سی بات ہے کسی بھی کریئر کام میں دونوں ہی اور سے ایک دوسرے کے کام میں مدد ملتی ہے جب پرانٹ اپنے کام کے فلو میں ہوتے وہ بہت ایفیکٹیو ہوتے بہت پرباب شاری ہوتے اور جیسا کہ پرانٹ کہتے ہیں ان کے کام میں انہیں دلپ کمار سے مدد ملی اور ویسے ہی دلپ کمار کو بھی پرانٹ کے ہنر سے ان کی مہارت سے کافی فائدہ ہوا کسی بھی شارٹ کے بعد وہ پرانٹ کی پرخ کے قارن ان کی طرف دیکھ کر یہ نسچت کرتے کہ شارٹ ٹھیک ہوا ہے یا نہیں دلپ کمار اور پرانٹ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے کمیونیکٹ کرتے اور پھر اگلی شارٹ کی تیاری کرتے یہ باتیں ہو رہی ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو فلم دل دیا درد لیا کا شوٹنگ ہو رہا تھا پسچ میں مدھ پردیش میں وہاں پہ کچھ دلچسپ گھٹنائیں گھٹیں مالوہ ریاست کی راجدھانی مانڈو کے مانڈو کے ایک درگم محل کو مانڈو کے ایک درگم محل کو فلم کے لیے شاندار بیکگراؤنڈ دینے کے لیے فلم کے لیے دوستو مالوہ ریاست کی راجدھانی مانڈو کے مالوہ ریاست کی راجدھانی مانڈو کے ایک درگم محل کو فلم کے لیے شاندار بیکگراؤنڈ دینے کے لیے چھنا گیا جہاز محل کے ایک حصے کو جہاز محل کے ایک حصے کو جس میں صدیوں پہلے راجہ باز بہادر رہتے تھے ساٹھ کے دشک کے شروع میں ایک مارڈن گیسٹ ہاؤس میں تبدیل کر دیا گیا تھا اس کے نزدیک ہی آج بھی باز بہادر کی پیاری رانی روپ مدی کو ناشتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے دوستو پرڈیوسر ڈریکٹر ای آر قدار پرانڈ کے ساتھ اسی لوگوں کی ایک وشال یونٹ کے ساتھ دل دیا درد لیا کی شوٹنگ کے لیے لگ بھگ ایک مہنے تک مانڈو میں رہے جب شوٹنگ نہیں ہو رہی ہوتی تو پرانڈ اپنے ہنسی مزاگ سے سب کو ہنساتے رہتے جب ای آر قدار لوکیشن پہ پہنچے تو ایک عجیب بات ہوئی مانڈو میں اپنی پہلی رات کو ای آر قدار نے سپنے میں رانی روپ متی کو ناشتے ہوئے دیکھا اگلی صبح وہ ایک بل بل کی طرح چہک رہے تھے لیکن اگلے ہی دن وہ ایک دم خاموش ہو گئے پرانڈ نے اس کا بڑا ہی مزیدار کارن بتاتے ہوئے کہا بتاتے ہوئے کہا لگتا ہے پچھلی رات ای آر قدار کے سپنے میں ای آر قدار کے سپنے میں باز بہادر آگئے تھے اس طرح ہنسی ٹھٹھولی سے پرانڈ آؤٹڈور شوٹنگ کے لمبے تھکان بھرے دنوں میں بھی یونٹ کے ہر میمبر کو خوش اور طرح تازہ بنائے رکھتے ہم بادیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو دلپ کمار اور پرانڈ نے ایک اور یادگار فلم کی بی ناگی ریڈی کی رام اور شام ڈریکٹر کے طور پہ کسی اور کا نام ہونے پہ بھی اصل کام دلپ کمار ہی کرتے تھے وہ ساتھی کلاکاروں کو وہ ساتھی کلاکاروں کو ان کے کام میں مدد کرتے تھے پرسنل لیول پہ بھی پرانڈ کے اور ان کے ریلیشنز بہت اچھے تھے رام اور شام میں دلپ کمار نے جڑوان بھائیوں رام اور شام کی بھومکہ نبھائی تھی جو اپنے جیجا گجیندر کی سازش سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں گجیندر کا رول پرانڈ نے بڑی کشلتہ سے ادا کیا تھا اس فلم کی کہانی کچھ اس طرح تھی کہ دونوں کافی سینز میں آمنے سامنے تھے دلپ کمار اور پرانڈ کے مارپیٹ کے سینز فائٹ سینز بڑی چترائی سے پکچرائز کیے گئے تھے جن سینز میں گجیندر رام کو یعنی دلپ کمار کو چابک سے مارتے ہیں وہ اتنے پرباوشالی تھے اتنے ایفیکٹیو تھے کہ چابک کی ہر چوٹ پہ درشک تڑپ اٹھتے دوستو فلم رام اور شام میں پرانڈ نے آڈینس کو سچ مچ گھرا دیا تھا جب پرانڈ دلپ کمار کو پیٹنے کے لیے چابک لے کر آتے تو دیکھنے والے اندر تک سہر اٹھتے تھے کامپ اٹھتے تھے گجیندر یا پرانڈ کے لیے درشکوں کے دل میں اتنی دہشت اور نفرت بھر گئی تھے کہ جب دلپ کمار یعنی شام پلٹ وار کرتے ہوئے انہیں انہی کے اسی چابک سے مارتے ہیں تو درشک تالیاں بجا بجا کر اپنی خوشی ظاہر کرتے تھے رام اور شام دلپ کمار یعنی رام اور شام اور پران یعنی گجیندر یادگار رولز یادگار فلم ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشی دوستو دلپ کمار کے ساتھ پرانڈ کی ایک اور فلم آئی یہ فلم تھی آدمی جس کے ڈریکٹر تھے اے بھیم سے اس میں ان کے ساتھی کلاکار تھے منوش کمار وحیدر احمان اور سمی دوستو فلم آدمی کا سبجکٹ بہت کامپلیکس تھا اس حد تک دوستو فلم آدمی کا سبجکٹ کامپلیکس تھا اس حد تک کہ ایک یوک جسے اپہار میں کرونوں کی دولت ملی اس کے اپکار کا بدلہ چکانے کے لیے اپنی خوشیاں تک قربان کر دیتا ہے اس رول کے لیے پہلے درمیندر کو چنا گیا تھا لیکن ان کے آخری سمیہ پہ انکار کر دینے پہ منوش کمار نے یہ بھومی کا نبھائی دوستو منوش کمار آج بھی مانتے ہیں کہ وہ دلیب کمار کے زبدست فین ہیں اور خود دلیب کمار نے ان سے آدمی میں کام کرنے کا آگرہ کیا تھا یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کے آدرش ابینیتہ دلیب کمار ان پہ پوری طرح چھا جائیں گے کیا منوش کمار نے اتنے مہان کلاکار کے آگرہ پہ یہ رول ایکسپ کر لیا نہیں دوستو منوش کمار نے یہ رول پران کے کہنے سے کیا تھا دراصل پران نے ہی فلم کے پروڈیوسر ویرپا کو اس رول کے لیے دھرمیندر کا عنام سجھایا تھا اس لیے اچانک بنا کوئی کارن بتائے دھرمیندر کے اس فلم سے ہٹ جانے پہ پران کو بہت برا لگا اور پروڈیوسر کا پرولم سالٹ کرنے کے لیے پران نے منوش کمار کو یہ رول کرنے کے لیے رازی کر لیا اور منوش کمار نے وہ رول کیا خوشی سے کیا کیونکہ ان کے آدرش دلپ کمار اس فلم کے ہیرو تھے اور پران صاحب ان کے خریبی دوست ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو دلپ کمار اور پران کے سمبند ہمیشہ ہی بہت اچھے رہے ان دونوں کے بنگلوز ایک دوسرے سے لگ بھگ آدھا کلومیٹر کے فاصلے پہ ہیں دونوں کے بنگلے پالی ہل باندھرا ممبئی میں ہیں وہ سمیہ دلپ کمار کی شادی نہیں ہوئی تھی اور وہ اپنا زیادہ سمیہ اپنے فیملی اور دوستوں کے ساتھ بتانا پسند کرتے تھے ان کی پارٹیز اتنی انفارمل واقع کرتی تھی کہ ہنسی مزاک اور باتوں کے بیچ وہ لوگ ڈم شراب ہی کھیلتے تھے سارے پریوار پہ کھیل کا جوش چٹ جاتا تھا دو ٹیمز بنائی جاتی اور ان میں پران اور ان کی بیوی اور دلپ کمار صاحب بھی شامل ہو جاتے ہیں موک ابینہ کے لیے دلپ صاحب سچ مچ فلموں کے کتنے مشکل اور اٹ پٹے نام دیتے تھے جیسے انہوں نے ایک بار نام دیا پھٹ جو شاید انہی کا بنائی ہوا تھا لیکن وہ یہ سمجھانے کی کوشش کرتے رہے کہ اس نام کی فلم ہے یہ سائلنسر لگے گن کے چلنے پہ ہونے جیسی آواز تھی دوستو پران اور ان کی بیوی شکلہ دریہ دل تھے شراب اور امدہ بھوجن کے ساتھ ایسی خوش غوار پاریوارک شامل پوری ہوتی چونکہ دلپ کمار کافی لمبے سمیہ سے اپنے شادی کے بعد ٹالتے آ رہے تھے اور بڑی چطرائی سے کسی بھی لڑکی یا اس کے پیرنس دوارہ دیا گیا شادی کا پروپوزل لوٹا دیتے تھے اس لیے ان کے سبھی دوستوں کیلئے ان کی شادی ایک بڑی خوشی شادی اور ان کے دوستوں کے اتصو منانے کے بارے میں بات ہے اور بھی اس اس دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو جب دلپ کمار نے نصیم بانو کو ان کی بیٹی سائرہ بانو سے شادی کرنے کی رضا بندی دے دی ایکسپٹنس دے دی اور دو اکٹوبر نائنین سکسٹی سکس کو سگائی کی رسمتہ کی تو اس موقع میں موجود کلوز فرینس میں پران بھی شامل تھے دلپ کمار کی شادی گیارہ اکٹوبر نائنین سکسٹی سکس کو ہونی تیہ ہوئی سبھی کلوز فرینس نے ان کی شادی میں شریک ہونے کی ہر ممکن کوشش کی جس دن دلپ کمار سائرہ بانو کی شادی تھی پران کشمیر میں تھے اور وہاں زبردست بارش ہونے تھی لیکن انہیں کسی بھی طرح دلپ کمار سائرہ بانو کی شادی میں شامل ہونے کے لیے بامبے پہنچنا تھا خراب موسم ہونے کے قارن سبھی فلائٹس کینسل کر دی گئی تھی تب ہی پرانت صاحب کو دلپ کمار کا فون آیا اور انہوں نے کہا کہ آج ان کی شادی ہو رہی ہے اور ان کو آنا ہی ہوگا دلپ کمار کی شادی میں شامل ہونے کے لیے کشمیر سے بامبے تک کی آترہ بھی پرانت صاحب کے لیے کم رومان چک نہیں تھی چمت کارک ڈھنگ سے بارش تھم گئی اور وہ ڈلی پہنچ گئے مگر ڈلی سے بامبے کی فلائٹ کی ٹکٹ نہیں مل رہی تھی پرانت کو بڑی بیچانی ہو رہی تھی دوستو تبھی وہاں دو سردار جی پہنچے جو ائرپورٹ پہ ان سے ملنے آئے ان کے دوست سورا سوری کے واقف تھے پتا چلا کہ ان میں سے ایک اسی فلائٹ سے بامبے جانے والے ہیں جس میں پرانت جانا چاہتے تھے سوری نے سردار جی سے کہا پرانت صاحب بڑی مشکل میں ہے انہیں دلیپ صاحب کی شادی میں شامل ہونے کے لیے اسی فلائٹ سے بامبے پہنچنا بہت ضروری ہے مگر انہیں ٹکٹ نہیں مل رہے ہیں میں ہوں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گجوانی ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے دوستو پرانت صاحب کو ہر حالت میں بامبے پہنچنا تھا دلیپ کمار سائرہ وانو کی شادی اٹینڈ کرنی تھی لیکن انہیں دلی سے بامبے فلائٹ کا ٹکٹ نہیں مل رہا تھا ان کے دوست کے دو واقف ایرپورٹ پہ آئے ہوئے تھے دو سردار جی ان میں سے ایک کو بامبے جانا تھا اور ان کے دوست یعنی پرانت صاحب کے دوست نے سردار جی سے کہا سردار جی سے کہا پرانت صاحب بڑی مشکل میں ہیں انہیں دلیپ صاحب کی شادی میں شامل ہونے کے لیے اسی فلائٹ سے بامبے پہنچنا بہت ضروری ہے مگر انہیں ٹکٹ نہیں مل رہی ہے سردار جی نے فوراں کہا ہم آپ کو اپنی ٹکٹ دے دیتے ہیں انہوں نے اپنے لیے اگلی صبح کی ٹکٹ لے لی اور اس فلائٹ کی اپنی ٹکٹ پرانت صاحب کو دے دی لیکن سردار جی کا لگج آلیڈی چیکن ہو چکا تھا اس لیے انہوں نے اپنا بورنگ پاس اور پیکج ٹوکن پرانت صاحب کو دے دیا اور ان سے کہا کہ ان کا لگج وہ کل ان کے گھر سے لے جائیں گے اس طرح آخر کار پران اسی دن بامبے پہنچ گئے لیکن کیونکہ بہت دیر ہو چکی تھی بامبے ائرپورٹ پہ کنویر بیل سے سردار جی کا لگج لینا بھول گئے وہ گھر پہنچے اور جلدی سے نہا کر شادی اٹنگ کرنے پہنچ گئے وہ سردار جی کے لگج کو پوری طرح بھول چکے تھے دوستو شادی کے سمیں نیولی میرٹ کپل سے شرارت سے بھرا ہنسی مزاک کیا جاتا ہے دلپ کمار کے دوستوں نے بھی ایسا ہی کچھ کرنے کی ٹھانی راج کپور پران اور باقی دوستوں نے پہلے تو جم کر شراب پی پھر شور مچاتے ہوئے ان کے بیڈروم کے دروازے پہ جا کر زوردار دستک تھی اور سہاگ رات میں زبرستی دروازہ کھلوا کر دلپ کمار کو سب سے دعا سلام کرنے پہ مجبور کیا شاید یہ ان لوگوں کی اپنے دوست دلپ کمار کے ساتھ آخری شرارت تھی جو ایک اکیلے کمارے لڑکے سے بدل کر ایک یوہ اور سندر پتنی کے پتی بن گئے اس چٹ منگنی اور پٹ شادی کے بعد دلپ کمار اور سارا بانوں اپنے ہنیمون کے لیے مدراز گئے جہاں دلپ کمار کو رام اور شام شیوٹنگ بھی کرنی تھی اور پران کو بھی وہاں اپنے کام پہ پہنچنا تھا اس طرح ان کی سگائی میں شادی میں اور یہاں تک کی ہنیمون میں بھی پران دلپ کمار سارا بانوں کے ساتھ تھے لیکن دوستو سردار جی کے لگج کا کیا ہوا کیا پران صاحب کو ان کا لگج یاد آیا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو دلپ کمار کی شادی اٹین کرنے کے لیے جب پران کشمیر سے نکلے دلی پہنچے ائرپورٹ پہ پہنچے تو انہیں پتا چلا کہ بومبی کے لیے کوئی ٹکٹ ایویلیبل نہیں تھا تب ان کے دوست جو ان سے ملنے آئے تھے ائرپورٹ پہ ان کے دو واقف سردار وہاں پہ انہیں نظر آئے ان میں سے ایک جا رہے تھے بومبی تب سری نے یعنی پران صاحب کے دوست نے سردار جی سے کہا کہ پران صاحب بڑے مشکل میں ہے انہیں دلیپ صاحب کی شادی میں شامل ہونے کے لیے اسی فلائٹ سے بومبے پہنچنا بہت ضروری ہے مگر انہیں ٹکٹ نہیں مل رہا سردار جی نے فوراں کہا ہم آپ کو اپنی ٹکٹ دے دیتے ہیں انہوں نے اپنے لیے اگلی صبح کی ٹکٹ لے لی اور اس فلائٹ کی اپنی ٹکٹ پران صاحب کو دے دی لیکن وہ اپنا لگج آلیڈی چیک ان کر چکے تھے اس لیے انہوں نے اپنا بورنگ پاس اور لگج کا ٹوکن پران صاحب کو دے دیا اور ان سے کہا کہ وہ اپنا سامان ان سے کل لے جائیں گے لیکن بومبے پہنچنے کے بعد کیونکہ جلد بازی تھی پران صاحب سردار جی کا لگج ائرپورٹ سے لینا بھول کے انہوں نے دلک کمار کی شادی اٹینڈ کی انچوائی کی اور سردار جی کے لگج کو بھول کے سردار جی کے لگج کا کیا ہوا دلک کمار اور سائرہ کی شادی کے بعد اگلی صبح جب پران صاحب سو کر اٹھے تو ان کی پتنی شکلہ نے تو ان کی پتنی شکلہ نے انہیں بتایا کہ کسی سردار جی کا فون آیا تھا اور وہ اپنے سامان کے بارے میں پوچھتے تھے تب انہیں یاد آیا کہ وہ سردار جی کا سامان تو ہوائی اڈے پہ ہی تو ائرپورٹ پہ ہی بھول آئے تھے انہوں نے فوراً ائرپورٹ پہ فون کیا غنیمت تھی کہ لگج وہاں مل گیا اور تب انہوں نے رہت کی سانس لی انہوں نے سردار جی کو فون کیا اور سردار جی ان سے ملے اور سردار جی اپنا لگج لے گئے پران صاحب نے ان کا شکریہ عادہ کیا انہیں چاہ پلائی ان سے باتیں کی اور سردار جی وہاں سے چلے گئے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو دلپ کمار کے ساتھ پران کی اور بھی کئی فلمیں تھیں سادھو اور شیطان جس میں دلپ کمار گیسٹ آرٹس تھے ایک اور فلم آئی گوپی اس کے ڈیریکٹر تھے اے بھیم سنگھ اور اس فلم کی ہیروین تھی سائرہ بانو لمبے عرصے کے بعد دلپ کمار اور پران نے یش جوہر کی فلم دنیا میں ایک ساتھ کام کیا اس فلمیں بھی سائرہ بانو تھی دلپ کمار کے ساتھ پران کی آخری فلم نانین نیٹی سکس میں ریلیز ہوئی اس فلم کا نام تھا دھرم ادھکاری پران نے دلپ کمار صاحب کے ساتھ کافی فلموں میں کام کیا پچاس سال سے زیادہ سمیہ سے ان کی ان سے اچھی دوستی ہے پہلے وہ اکثر ملا کرتے تھے ان کی ملاقاتیں اکثر ہوا کرتی تھی ہفتے میں دو یا تین بار لیکن اب ان کی ملاقاتیں کم ہو گئی ہیں اس کے باوجود ان کی دوستی پہلے کی طرح ہی برقرار ہے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشیل دوستو پران صاحب سے جب پوچھا گیا کہ ایک ویلن کی جیون چھوی کے کریئٹ کرنے میں انہیں سب سے زیادہ مدد کس کی رہی یا اپنے کس گن کے قارن کھل نائک کی جیون چھوی کریئٹ کرنے میں وہ کامیاب رہے تو پرانٹ صاحب نے لوجیکل جواب دیا ان کا کہنا تھا کہ ان کی آواز اور اسے بدلنے کے سکل کا ان کی سفلتہ میں بہت بڑا یوگدان رہا ہے دوستو ایسے کلاکار بہت ہی کم ہوتے ہیں جو رول کے ضرورت کی مطابق اپنی آواز بدل سکتے ہیں اور پرانٹ صاحب ایسا آسانی سے کرتے رہے ہیں آواز کے علاوہ پرانٹ صاحب نے اپنی اسادھرن آنکھوں سے کردار کی لالچ ترسکار گھرونہ کرود کٹھیلتہ نشٹھرتہ ان سبھی انتر بھاووں کو بہخوبی سکرین پہ پیش کیا ہے دوستو پرانٹ نے ویلن کے کریکٹرز کا اتنا سٹیک اور سجیو پریزنٹیشن کیا کہ ان کا نام دشتتہ اور دشت چریتتہ کا پریائے بن گیا انہیں لگاتار کھلنائک کی بھومکاؤں میں دیکھتے ہوئے درشک نکیول ان کے کرداروں سے بلکہ واسطہ میں ان سے اور ان کے نام سے بھی اتنے بہبیت ہو گئے تھے اتنے ڈھرے ہوئے تھے کہ لوگوں نے اپنے بچوں کا نام پرانٹ رکھنا چھوڑ دیا ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سوشی دوستو پرانٹ کے فین کچھ سٹورنٹ انہاباد سے ممبئی آئے اور انہوں نے پرانٹ سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو پرانٹ نے انہیں اپنے گھر چائے پہ انوائٹ کیا ان لوگوں نے پرانٹ کو بتایا کہ ان کا ایک فین کلپ ہے اور ان لوگوں نے غور کیا تاکہ ان کے فین کلپ کے ان کے فین کلپ کے کسی بھی میمبر کا نام پرانٹ نہیں ہے انہیں تھوڑا آشتر ہوا اور انہوں نے اپنے پورے کالج کا ریجسٹر دیکھا تو اس میں بھی پرانٹ نام کا کوئی سٹورنٹ نہیں ملا پھر انہوں نے الہاباد کے اور سبھی کالجز میں پرانٹ نام کے سٹورنٹ کی تلاش کی لیکن انہیں اس کام میں اسفلتا ہی ہاتھ لگی ان کی اچھتا بڑھ گئی اور انہوں نے پورے اچھتر پردیش کے کالجز کے ریجسٹرز چھان مارے لیکن پرانٹ نام کا ایک بھی سٹورنٹ کہیں نہیں ملا کہیں نہیں پاسکے دوستو پرانے ریجسٹرز دیکھنے سے یہ حقیقت سامنے آئی کہ 1956 سے یونیورسٹی یا کالج میں پرانٹ نام کے کسی سٹورنٹ نے بھی ایڈمیشن نہیں لیا اس پر دلیب کمار صاحب پرانٹ کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ ان کا سب سے بڑا ابھینندن اور سب سے بڑی پرشنسہ ہے دلیب کمار صاحب مانتے ہیں کہ راونٹ کے بعد پرانٹ ہی ایسا نام سامنے آیا ہے جسے لوگ اپنے بچوں کے لیے رکھنے سے پرہیز کرتے ہیں جب تک پرانٹ فلموں میں ویلن کے روپ میں چھائے رہے لوگ اپنے بچوں کے نام الگ الگ دیوتاؤں اور پورانک کریکٹرز کے نام پر رکھتے مگر کسی نے بھی اپنے بچے کا نام پرانٹ رکھنے کی رسک نہیں لی کیونکہ اس نام کو لوگ دشتتہ کا پرہائے ماننے لگی تھے ہم باتیں کر رہے ہیں دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل دوستو ایک وقت تھی اپنے بیدے کے ساتھ ڈاکٹر نشتہ کے کلنک میں اپنی آنکھوں کی جانج کرانے آئے چونکہ ڈاکٹر کا کام آنکھوں کی جانج کرنا ہے اس لیے انہوں نے ان کے نام یا چہرے کے طرف غور نہیں کیا ڈاکٹر نشتہ کے اسسسٹن نے ان کی آنکھوں کا دیٹیل ایگزیمنیشن کرنے کے لیے ان کی آنکھوں میں دوا کی بھونے ڈال دی اور انہیں ویٹنگ روم میں بیٹھ انتظار کرنے کو کہا جیسے ہی وہ جیسے ہی وہ وقت تھی ڈاکٹر نشتہ کے چیمبر سے نکلے ان کے اسسسٹن نے اُتھ سکتہ سے ان سے پوچھا آپ نے پہچانا وہ کون تھے ابھی ابھی آپ نے جن کی آنکھوں کی جانچ کی وہ ایکٹر لیجنری پراند تھے وہ ایکٹر وہ لیجنری ایکٹر پراند صاحب تھے ڈاکٹر نشتہ چکت ہو گئی اس لئے انہیں دوبارہ دیکھنے کے لئے وہ ویٹنگ روم میں گئی انہوں نے دیکھا کہ دوا کو اپنا کام کرنے دینے کے لئے وہ چپ چھاپ اپنی آنکھیں بند کیے بیٹھے ہیں انہیں یہ پتا نہیں چلا کہ ڈاکٹر نشتہ انہیں دیکھنے وہاں آئی ہے ان کے بارے میں ڈاکٹر کی کچھ اپنی کونسپ تھی کچھ طرح الگ انسان ہیں پوری طرح الگ شخص ہیں ڈاکٹر نے محسوس کیا کہ ایک ایکٹر سکرین پہ جس طرح سے کردار پیش کرتا ہے عوام کے ذہن میں اس کی اسی طرح کی چھوی بن جاتی ہے اسی طرح کا امیج بن جاتا ہے لیکن اس حقیقت کے باوجود ان کے کلینک میں بیٹھے وقت کچھ الگ ہی تھے وہ بلکل سرل اور شان تھے جب دلیب کمار صاحب کو یہ بات پتا چلی تو وہ مسکرائے اور کہا کہ پرانچ صاحب جیسا سجن کھل نائک اور کہیں نہیں ملے گا اور دوستو اس ڈاکٹر نے فیصلہ کیا ڈاکٹر نشیتہ نے کہ اگر اب ان کے کوئی بیٹا پیدا ہوگا تو وہ اس کا نام پران ہی رکھیں گی دل سے میں آپ کا دوست آپ کا عزیز سشیل گجوانی دوستو دلیب کمار اور پرانچ صاحب آرٹس سونے پہ فخر محسوس کر دیں وہ ایکٹرز ہیں ابھی نیتہ ہیں اس کا انہیں گورب ہے فلم انڈسی نے انہیں ان کی خواہشوں اور کلپناوں سے کہیں زیادہ دیا ہے اپنے کلیگ ٹیکنیشن آرٹس وورکرز ان کے کانٹیکٹ میں آنے والے سبھی لوگوں نے انہیں سممان دیا انہیں اپنے فینس کا پیار ملا ان کی پرشن ساملی دلیب کمار صاحب اور پراند صاحب فلم انڈسی کو سلام کرتے ہیں فلموں میں اپنے لمبے کریئر کے بارے میں پراند صاحب کہتے ہیں خدا توفیق دیتا ہے جنہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خود اپنے ہی ہاتھوں سے بنا کرتی ہیں تقدیریں خدا توفیق دیتا ہے جنہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خود اپنے ہی ہاتھوں سے بنا کرتی ہیں تقدیریں دلپ کبار صاحب اور پراند صاحب خدا کا ایشور کا شکریہ آدھا کرتے ہیں اور مانتے ہیں کہ کلیکس اور فینز کے پریم کی وجہ سے انہیں اتنا لمبا کریئر ملا گزرے ہوئے زمانے کا اب تذکیر آہی کیا اچھا گزر گیا بہت اچھا گزر گیا گزرے ہوئے زمانے کا اب تذکیر آہی کیا اچھا گزر گیا بہت اچھا گزر گیا ہمیشہ اپنے دل کی بات سنو کیونکہ دل آخر دل ہے دل آپ کا آئینہ ہے اپنے دوست اپنے عزیز سشیل کا جوانی کو اجازت دیجئے گوڈ نائٹ شبر حطری شبہ خیر موسیقی